ہر پنگی اور راما سیر جان نسار کی نیک سیسور جو کہ بہت زیادہ کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ فراز جو ہر وقت نوشیروہ کی بیوی اور اس کی دولت پر نظر جمعہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہر وقت نوشیروہ کے گھر کے چکر لگا لگا کر نہیں تکتا لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی جال میں پھس جاتا ہے فراز جو اپنے گندے ارادے لے کر دعا کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے آخر کر ایک دن دعا کو بھی اس کی خبر ہو ہی جاتی ہے دعا یہ سوچ لیتی ہے کہ میں اس کے بارے میں پتہ لگوا لوں گی وہ اپنے ڈرائیور سے کہے کر فراز کے بارے میں یہ پتہ لگوانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہ کام کیا کرتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے دعا کا ڈرائیور جب فراز کو دیکھ لیتا ہے تو وہ پیچان بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی سائن یہ تو سائن صاحب کے اوفیس میں کام کرتا ہے اور سائن صاحب نے تو اس کو نکالنے کی بھی کوشش کی تھی پھر دعا اسے کچھ نہیں کہتی اور اگلے دن ہی اوفیس میں پہنچ جاتی ہے فراز دعا کو اوفیس میں دیکھ کر چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم جس پر دعا کہتی ہے کہ ہاں میں میسیس نوشیروہ غزنبی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے فراز کے آخر کر یہ دعا یہاں پر پہنچی ہی کیسے میں نے تو اس کو ایسی جگہ پر چھوڑا تھا جہاں سے اسے کوئی عزتدار انسان تو اٹھا کر لے آ نہیں سکتا تھا آخر کر پھر دعا یہاں پر کیسے آئی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے دعا اس کی سوچ میں اور پرشانی میں مزید اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے کہ زیادہ پرشان ہونے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب تیار ہو جاؤ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا جیسے میں پل پل تڑپی تھی اسی طرح اب تمارے ساتھ بھی ہوگا اور فضا بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دعا سے ناراض ہوتی ہے کہ دعا ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اب جو تم نے یہ کہانی سنائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سب سچ ہے اس کے بعد تو فراز بلکل بھی بدل گئے ہیں اور فراز بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں جس پر دعا فضا سے کہتی ہے کہ تم ذرا سوچو فراز نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے اور مجھے کبھی جانتا ہی نہیں تھا تو پھر میرے نام سے کیوں جڑتا تھا اور کیوں غصہ ہوتا تھا فیضہ تو میری بات کا یقین مانو کہ فراز صرف اور صرف ایک جھوٹا انسان ہے اور اس نے میرے